دوستو اگر آپ بھی شمی اور سراج کو بہترین کے اندباز مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو تیسرے دن کے کھیل میں شمی اور سراج کے ہتے چڑھ گئے انگلینڈ کی ٹیم کے سبھی کھلڑی اور کیسے ان دونوں نے ویروہ دی ٹیم کے پرخچے اڑا کے رکھ دی آپ کو پورا ویڈیو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ سبھی کو کیا لگتا ہے شمی اور سراج میں بہتر کون ہے نیچے کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا دوستو جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ بھارت اور انگلینڈ کی ٹیم کے بیچ میں سیریز کے پانچویں ٹیسٹ میچ کے تیسرے دن کا کھیل شروع ہو چکا ہے اب تک دو دن کے کھیل میں بھارت نے انگلینڈ کو کئی بار دھول ویسے ہی چٹا دی ہے دوستو چاہے بلے بازی کی بات ہو یا فر گیندبازی کی اس پہلی ایننگز میں ہی ہماری ٹیم اتنی آگیا ہے کہ انگلینڈ کی ٹیم پکڑ تک نہیں سکتی ہمیں بلے بازی میں سب سے زیادہ یوگدان رشہ پند کا ہو جڑے جا کا ہو یا ویر اس کے بعد بمرہ کے چھے گیند میں 35 رن ہو ہم نے چار سو سے زیادہ رن بنائے اور پہلی ایننگ میں جب اس لکشے کا پیچھا کرنے کے گستاکی انگلینڈ کی ٹیم نے کری تو بمرہ نے آتے ہی تین وکٹ لیے تھے اس کے بعد شمی کے نام بھی ایک وکٹ رہا تھا لیکن آج تیسرے دن کے کھیل میں کمال کر کے دکھایا محمد شمی اور محمد سراج نے کیونکہ دوستو ان دونوں کی جوڑی نے ہی بھارت کا اصل میں کمبیک کر آیا ہے انگلینڈ کی ٹیم کے بھلے ہی چار وکٹ گر چکے تھے لیکن میدان پر گوند کی طرح چپک کر سٹ ہو گئے تھے جانی بیسٹو اور بینٹ سٹاکس آپ کا بتا دے دوستو کہ بینٹ سٹاکس کا وکٹ فرشاردو تھکر نے اپنے نام کر لیا تھا لیکن اس بیچ کوہلی اور بیرسٹو کے بیچ میں کافی مدبید ہو گئے بیچ میں ہی کاسونی ہو گئی جس کے چلتے بیرسٹو نے گاڑی کا سیدھا پہلے سے چھٹا گیر لگا دیا جو کھلاڑی چونسٹ گند میں سولہ رنگ بنا چکا تھا اب وہ چوکی اور چھکوں کی بارش کر رہا تھا شدک بھی پورا کر لیا تھا ایک سو چھے رن تک پہنچ چکے تھے لیکن تب ہی شمی آئے اور چھا گئے ایسا کمبیک کر آیا جس کا انمان کوئی لگا ہی نہیں سکا دوستو پورا واقع پاری کے پچھپنوے اوبر کا ہے ماما شمی کی رفتار کے آگے اب جانی بیسٹو کھڑے تھے چودہ چوکے لگا کر بڑی شان سے اس خلاڑی نے اپنا شدک پورا کیا تھا لیکن شمی نے بھی اتنی زیادہ ان سونگر رفتار بھری گیند ڈالی کہ گیند بیسٹو کے بلے پر لگ کر ہے سیدھا سلپ میں تینات کھڑے کھلاڑی کوہلی کے ہاتھ میں چلی گئی اور انہوں نے شامدر کیچ کو پکڑنے کے بعد ایک اچھا سا فلائنگ کس بھی دے دیا جانی بیسٹو کو دوستو جانی بیسٹو جلن کے مارے میدان سے باہر گئے لیکن دوستو یہی بھارتی ٹیم کا اصل کمبیک بھی بنا تھا اب شمی نے تو کمبیک میں اپنا یوگدان دے دیا لیکن ابھی سیراج کا توفانہ نہ باقی تھا اور دوستو سیراج نے جو بیک ٹو بیک وکٹس لیے ٹیل اینڈرز کے وہے بھی کابلے تاریف ہے براڈ نے میدان میں آتے ہی شمی کو چوکا جڑ کر اندیشہ دے دیا تھا کہ وہ کیا کرنے آئے ہیں اب شمی کو تو چوکا لگا دیا لیکن سیراج کے ویرییشن کو وہ سمجھ ہی نہیں پائے دوستو سیراج نے زیادہ گیند کو لیک سیڈ کی طرف گھما دیا اور براڈ اس سے پہلے ہی کچھ سمجھ باتے وہ بلہ گھما چکے تھے بڑا شوٹ کھیلنے کے لیے لیکن گیند ان کے بلے کا ٹوپ ایچ لے کر سیدھا چلی گئی رشب پنت کے ہاتھوں میں اور دوستو اسی طریقے سے سیراج نے سٹوارڈ براڈ کا وکٹ تو لے لیا لیکن ابھی تو ایک اور بڑا وکٹ سیراج کی چھولی میں آنا باقی تھا سیم بلنگز دوستو میدان پر سیڈ تھے چھتیس رن بھی لگا چکے تھے اور وہ میدان پر رکھتے تو پچاس سے سو رن اترکت آنا پورے طریقے سے کنفرم تھا پرانتے دوستو محمد سیراج نے اپنی رفتار کا استعمال کرتے ہوئے سیم بلنگز کو اس طریقے سے چکمہ دیا کہ گیند جاگر سیدھا وکٹ میں لگی اور وہ کلین بولڈ ہو گئے اور دوستو سیم بلنگز کا وکٹ بھی سیراج کے نام ہو گیا اس طریقے سے نو وکٹ گر گئے تھے انگلینڈ کی ٹیم کے اور کمر توڑ کے رکھ دی شمی اور سیراج کی جوڑی نے لیکن دوستو آپ سبھی شمی سیراج کے اس کمبیک کو دس میں سے کتنے نمبر دیں گے نیچے کمنٹ ضرور کیجئے گا اور ابھی سبسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل کو تنے وال دوستو اگر آپ بھی شارتول تھکر اور ٹیسپریز بمرا کو بہترین کھلاڑی مانتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو پانچویں ٹیسپریز میچ کے تیسرے دن کے کھیل میں بھی بھارتی کھلاڑیوں کا طوفان جاری ہے آپ کو بتا دے کہ پانچویں دن کے کھیل میں شارتول تھکر اور بمرا کا طوفان اکٹھے کچھ ایسا آیا کہ انگلیزی کپتان تک کے ہوش اڑ گئے دراصل دوستو آپ کو بتا دے کہ جیسے ہی تیسرے دن کا کھیل شروع ہوا ہماری دھاردھار گیندبازی کے آگے ایک بار پھر سے انگلینڈ کی ٹیم کے کھلاڑیوں کے گھٹنے ٹیکتے ہوئے نظر آئے دوستو بھارت اور انگلینڈ کی ٹیم کے بیچ میں کھیلے جا رہے پانچویں ٹیسپریز میچ میں ہماری بھارتی کرکٹ ٹیم نے انگلینڈ کی ٹیم کو ایسی دھول چٹا رکھی ہے جو کی آج تک انگلینڈ میں خوز کر کسی بھی ٹیم نے نہیں کیا ہوگا آپ کی جانکاری کے لیے بتا دے پانچویں ٹیسپریز میں جو کی ایک گبیسٹن کے میدان میں کھیلا جا رہا ہے اس میں نہ صرف پہلے بلے بازی کرتے ہوئے ہماری ٹیم نے ایک جیت والی پاری کھیل ڈالی بلکہ اب تو گیندبازی میں بھی انگلینڈ کی ٹیم کو گھٹنوں پر لا دیا ہے دوستو جیسے کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ اس میچ میں ہماری ٹیم نے پہلی پاری میں چار سو سے زیادہ نہ لگائے کپتان بمرہ ہی چھے گیند نے پیتھس لگا گئے رشپن کے بلے سے شتک دیکھا اور جڑے جا بھی شتک یہ پاری کھیل کر گئے کھیر گیندبازی میں بھی ہمارے کھلاڑی کم نہیں تھے بمرہ نے بیک ٹو بیک دوسرے دن میں تین بڑے وکٹ اپنے نام کیے تھے تو وہیں شمی کا بھی جلوہ دیکھنے کو ملا سراج بھی جو روٹ کو آؤٹ کر گئے تھے لیکن اب تیسرے دن کے کھیل میں شاردل تھاکر نے میدان میں آتے ہی ایسی توفانی گیندبازی کر دی کہ ٹیم کے کپتان بینڈ سٹوکس بھی ان کے سامنے پانی بھڑتے نظر آئے جیہاں دوستو آپ کو بتا دیں اور بمرہ بھی اس میں شامل تھے کیسے بمرہ اور شاردل تھاکر نے اپنی پلاننگ سے بینڈ سٹوکس کا سوپڑا ساف کر دیا چلیے آپ کو دکھاتے ہیں دوستو یہ پورا واقع پاری کے 38 سو اوور کا ہے میدان میں بینڈ سٹوکس اوڈی آئی کے صبح سے کھیل رہے تھے 36 گیندیں چار چوکے اور پچیس رن لگ چکے تھے بینڈ سٹوکس میدان پر رکھتے تو جونی بیسٹو کو وہ ساس ملتا اور ایک اچھپ پارٹنشپ بن جاتی لیکن شاردل تھاکر بینڈ سٹوکس کا وگٹ لینے کے لئے بہت زیادہ اتارو تھے کیونکہ دوستو دو بار اولریڈی ان کے کیچ ڈروپ ہو چکے تھے لیکن اس بار بینڈ سٹوکس کو زیادہ آف وائیڈ کی طرف گیند ڈالی گئی جس پر وہ بلہ گھومانے پر مجبور ہو گئے اور انہوں نے بلہ گھومایا بھی لیکن گیند بلے پر لگ کر سیدھا چلی گئی بمراہ کی طرف اور یہ بڑا ہی شارپ کیچ تھا لیکن بمراہ نے اپنی جبردس فیلڈنگ کا نظارہ دکھاتے ہوئے اس کیچ کو لپک لیا اور بینڈ سٹوکس کا وگٹ ہمیں مل گیا دوستو بینڈ سٹوکس کا وگٹ ملنے کے بعد ان کے کیا ایکسپریشن تھے آپ اب تصویریں دیکھ کے اندازہ لگا ہی سکتے ہیں ڈسپوائنٹڈ بینڈ سٹوکس کے پاس میدان سے باہر جانے کے علاوہ اور کوئی چارہ انہوں نے انگلینڈ کی ٹیم کے لگاتار تین وکٹ چٹکائے اور انگلینڈ کی ٹیم کی بلے بازی کو پوری طرح سے تہہس نیاز کر کے رکھ دیا دوسرے دن کا کھیل سماپت ہونے تک انگلینڈ کی ٹیم نے اپنی پاری کے 27 اوور میں 5 وکٹ کھو کر 84 رن بنا لیے تھے یہاں تک محمد شمی اور محمد سراج کو ایک ایک وکٹ ملا اور وہیں جسپرید بمراہ نے تین وکٹ لیے تھے پانچ وکٹ ہو جانے کے بعد انگلینڈ کی ٹیم کی طرف سے جانی ویرستو اور کپتان بینڈ سٹوکس بلے بازی کر رہے تھے اس کے بعد اگلے دن کا کھیل جب شروع ہوا تو یہ دونوں بلے باز انگلینڈ کی ٹیم کی طرف سے پھر سے میدان پر بلے بازی کرنے کے لئے اترے اس کے بعد میدان پر اب تیسرے دن ان دونوں بلے بازوں نے میدان پر آتے ہی اپنی نگاہیں جمالی اور آپ کو بتا دے کہ انگلینڈ کی ٹیم نے سو رن کا آکڑا بھی چھولیا اور اب یہ بھارتی ٹیم کی تیز گیند بازی کو سمجھنے کی پوری کوشش کر رہے تھے حالانکہ یہ جسپرید دمراہ کی گیند بازی کو تو اب بھی سمجھ نہیں پا رہے تھے لیکن یہ محمد شمی اور محمد سراج کے خلاف شاندار پردشن کر رہے تھے اور آپ کو بتا دے کہ پی تیسوہ اور بھارتی ٹیم کی طرف سے محمد شمی ڈالنے کے لیے آئے اور جیسے ہی انہوں نے اپنے اور کی پہلی گیند ڈالی تو اس پر جانی ویرستو نے ایک ہوا میں شارٹ کھیل دیا لیکن یہ بھاگے شالی رہے کہ نیچے کور پر کھڑے فیلڈر شردل تھاکور اس گیند تک نہیں پہنچ پائے اور یہ کیچ آؤٹ ہونے سے بچ گئے اس پرکار سے دوستو اگر آپ بھی ریشہ پانت کو بہترین وکیٹ کیپر بلے باز بانتے ہیں تو ہمارے اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو انگلینڈ کے خلاف کھیلے جارے ٹیسٹ مقابلے میں ٹیم انڈیا کا پردرشن اب تک قابل تحریف رہا ہے جیسا کہ سب نے انمان لگایا تھا تیسرے دن بھی بھارتیہ ٹیم نے ویسا ہی کھیل دکھایا اور دن کا کھیل ختم ہونے تک ٹیم انڈیا نے 257 رنوں کی بڑت حاصل کر لی تھی اب چوتھے دن کیسا رہ سکتا ہے بھارتیہ ٹیم کا کھیل اور کیسے چوتھے دن ٹیم انڈیا حاصل کر سکتی ہے جیت اسے جاننے کے لیے ویڈیو کو انتے تک ضرور دیکھئے گا لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے ویرات کولی اور روہیت شرمہ میں سے بہترین بلے باز کون ہے اپنی رائے نیچے دیئے گا کومنٹ باکس میں کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستوں بھارت اور انگ لینڈ کے بھی چل رہے آخری ٹیسٹ مقابلے میں ابھی تک ٹیم انڈیا کا پردرشن بہت شاندار رہا ہے پہلے دن جہاں رویندر جڑے جا اور ریشب پنتھ نے دھاکڑ بلے بازی کی تھی جس میں پنتھ نے 146 رنوں کی ایتیہاسک پاری کھیلی تھی جس کی بدولت ٹیم انڈیا نے پہلی پاری میں 416 رن بنائے تھے بتا دے جب دوسرے دن کھیل شروع ہوا تب رویندر جڑے جانے شتک جڑ کر اپنے کریئر کا تیسرا سیکڑا جمایا تھا وہیں جسپریت بومرہ نے بھی ورلڈ ریکارڈ بنایا اس کے ساتھ ہی دوسرے دن کا کھیل سماتھ ہونے تک بھارتیہ گیند بازوں نے انگ لینڈ کے پانچ بلے بازوں کو پویلین کی راہ بھی دکھا دی تھی اور تیسرے دن انگ لینڈ کے بہترین وگٹ کیپر بلے باز جانی بیرسٹو نے تابر توڑ بلے بازی کر کے شتک جمایا باوجود اس کے جسپریت بومرہ کی اگوائی والی گیند بازی میں انگ لینڈ کو 284 رنوں پر آل آؤٹ کر دیا اور بھارت کو پہلی پاری کے آدھار پر 132 رنوں کی بڑھت ملی اور تیسرے دن کا کھیل ختم ہونے تک چیدیشور پجارہ کے اردو شتک اور ریشپ پند 30 رنوں کی نابات پاری کی بدولت بھارت نے انگ لینڈ پر 257 رنوں کی بڑت حاصل کر لی حالانکہ اس میں بھارتی اگیند بازوں کا بھی بڑا یوگدان رہا ہے بتادے کی ٹیم انڈیا کے لیے سب سے زیادہ وکٹ محمد سراج نے لیے جنہوں نے چار انگلیش بلے بازوں کو اپنا شکار بنایا اور انگلینڈ میں انہوں نے تیسری بار چار سفلتائیں حاصل کی وہیں کیپٹن جسپریت بومرہ نے بھی تین بلے بازوں کو اپنا شکار بنایا تو محمد شمی کو دو سفلتا ملی اور وہیں شاردل تھاکور نے بھی ایک وکٹ لے کر اپنا کھاتا کھولا وہیں دوستوں اگر چوتھے دن کے کھیل کی بات کریں تو بھارتی بلے باز ریشپ بنت اور چیتیشور پجھارا جب چوتھے دن کی شروعات کرنے آئیں گے تب یہ دونوں ہی بلے باز پہلے آدھے گھنٹے میں ٹیم انڈیا کو ایک بھی جھٹکا نہیں لگنے دیں گے ایک طرف جہاں چیتیشور پجھارا رک رک کر بلے باز ہی کرتے ہوئے بھارتی پاری کو سمال کر رکھنے والے ہیں تو وہیں دوسری طرف ریشپ بنت ایک بار پھر سے بھی سپوٹک انداز اپنانے والے ہیں جس طریقے سے انہوں نے تیسرے دن بلے بازی کی تھی کچھ اسی انداز میں ہی چوتھے دن بھی دماغہ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی پہلے سیشن میں بھارت چیتیشور پجھارا کے روپ میں اپنا پہلا وکٹ گوا سکتا ہے تو ریشپ بنت کریس پر ڈٹ کر ایک بار پھر سے انگلیش گیند بازوں کی دنائی کرتے ہوئے نصر آئیں گے وہیں لنچ کے بعد شریح زہیر کے ساتھ مل کر ایک بار پھر سے ریشپ بنت آکرامک بلے بازی میں لگ جائیں گے پہلی پاری میں اصحفل رہنے والے شریح زہیر دوسری پاری میں بھی کچھ خاص پردرشن نہیں کر پائیں گے اور وہ 20 رنوں کے اندر ہی پویلین جا سکتے ہیں اس کے بعد ایک بار پھر سے ساری رسپونسیبیلٹی رویندر جڑے جو اور ریشپ پندھ کے کندھوں پر آ جائے گی اور یہ دونوں بلے باز ایک بار پھر سے ٹیم انڈیا کی جیت میں سب سے مہتوپون بھومی کا نبھانے والے ہیں کیونکہ یہ دونوں بلے باز ہی ٹیم انڈیا کو 400 رنوں کے پار پہنچا دیں گے وہیں دوسرے دن کے ٹی تک ٹیم انڈیا لگ بگ 480 رنوں پر اپنی پاری ڈکلیئر کر دے گی جس میں ایک بار پھر سے ریشپ پندھ ایک بار پھر سے بھارت کی جیت کا آدھار شلا رکھیں گے اس کے ساتھ ہی جب انگلینڈ بلے باز ہی کرنے ہوتے رہے گا تب ایک بار پھر سے بھارتی کے اندباز کہر بن کر ٹوٹنے والے ہیں جسپریت بومرہ کی اگوائی میں سبھی کے اندباز بہت خطرناک لیمے ہیں اور جسپریت بومرہ ایک بار پھر سے پہلا وکیٹ حاصل کریں گے اور دن کا کھیل ختم ہوتے ہوتے بھارتی کے اندباز انگلینڈ کے چاروں بلے بازوں کو پاویلین بیج سکتے ہیں اور پانچوے دن بھارتیہ ٹیم آسانی سے اس مقابلے کو اپنے نام کر لے گی تو دوستوں آپ کو کیا لگتا ہے جس طریقے سے ریشپ پندھ ٹیسٹ میں بلے باز ہی کر رہے ہیں کیا وہ اپنی اسی فارم کو ٹی ٹوئنٹی اور ایک دیوسیہ مقابلوں میں بھی برقرار رکھ پائیں گے یا نہیں اپنی رائے نیچے دیئے گا کومنٹ ڈاکس میں ضرور بتائیے گا اور ایسی شاندار خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں